موسیقی اکالی دل کے پرمک سخبیر سنگھ بادل نے فیروشپور لوگ سوا سیٹ سے چناو لڑنے کی گوشنا کر کے اپنے ارادے صاف کر دیے ہیں سخبیر بادل فیروشپور لوگ سوا سیٹ کے تحت آنے والے جلال آباد ویدھان سوا چھتر سے ویدھائک ہیں سخبیر بادل کا مقصد اکالی دل چھوڑ کر کانگرس میں شامل ہونے والے شیر سنگھ گوبایا کو پھر سے سنسد میں پہنچنے سے روکنا ہے ادھر شیر سنگھ گوبایا کو کانگرس کا ٹکٹ ملنے پر بھی کئی پرشنچن لگ گئے ہیں فیروشپور لوگ سوا سیٹ سے پہلے ہر سیمرت کور بادل کے میدان میں اتارنے کے قیاس لگائے جا رہے تھے اس سمیں اکالی دل کی سوچ ہر سیمرت بادل کو کسی سرکشت سیٹ سے چناب لڑانے کی تھی بعد میں ہر سیمرت بادل کو بٹھنڈا سے چناب لڑانے کی گھوشنا کر کے اکالی دل نے اپنا اکرامک رخ صاف کر دیا تھا سخبیر بادل کے فیروشپور سے چناب لڑنے کا رہنیا اسی کڑی کا اگلا قدم ہے شیر سنگھ گبایا نے اپنے راجنیتک جیون کی شروعات 1997 میں جلال آباد ویدان سوا سے چناب جیت کر کی تھی 2009 میں شیر سنگھ گبایا نے سخبیر بادل کے لیے اپنی سیٹ کھالی کر دی تھی بدلے میں اکالی دل نے شیر سنگھ گبایا کو 2009 میں فیروشپور لوگ سوا سیٹ سے ٹکڑ دیا تھا شیر سنگھ 2009 اور 2014 میں لگاتر دو بر فیروشپور سے جیت کر لوگ سوا میں پہنچے تھے لیکن 2017 کے ویدان سوا چناب سے پہلے سخبیر بادل اور شیر سنگھ گبایا کے بیچ کمشٹی گڑ بڑ ہو گئی بلکہ بکتان نہ ہونے کے قرن شیر سنگھ گبایا کی فیکٹی کی بجلی کاٹ دی گئی شیر سنگھ گبایا کے کالیج پر بھی ویجلیس بیباگ دوارہ چھاپے مارے کی گئی تھی اتنا ہی نہیں گبایا کی ایک اشلیل سیڈی بھی سامنے آئی لیکن شیر سنگھ گبایا اپنے بیٹے دویندر گبایا کو فیروشپور لوگ سوا چھتر کے تحت آنے والے فاجل کا ویدان سوا حلقے سے کانگرس کی ٹکڑ پر چناب جتانے میں کام جاب رہے تھے شیر سنگھ گبایا کے ویروت کے بعد بھی سخبیر بادل بھی جلال آباد سے چناب جیت کر ویدان سوا میں پہنچنے میں سفل ہو گئے تھے حالی میں شیر سنگھ گبایا نے اکالی دل کو چھوڑ کر اپچار ایک روپ سے کانگرس میں شامل ہونے کی گوشنا کی کانگرس کے راشتے ادھیکس راول گاندی اور پنجاب پردھان سنیل جاکھڑ کی موجودگی میں شیر سنگھ کانگرس میں شامل ہوئے تھے جائر ہے کہ شیر سنگھ گبایا ٹکٹ ملنے کی امید کے ساتھ ہی کانگرس میں شامل ہوئے تھے لیکن شیر سنگھ گبایا کو کانگرس کا ٹکٹ دینے کا بھاری ویرود ہو رہا ہے مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ نے فیروزپور سے کانگرس کا ٹکٹ کسی ہندو کو دینے کی گوشنا کر کے شیر سنگھ گبایا کی چنتہ کو بڑھا دیا ہے لیکن شیر سنگھ گبایا پہلے ہی ہر حال میں فیروزپور سے چناب لڑنے کی گوشنا کر چکے ہیں شیر سنگھ کے سامنے اجاد امیدوار کے روپ میں بیدان میں آنے کا بھی کلپ کھلا ہے ٹکسالی اکالی دل بھی شیر سنگھ گبایا کو ٹکٹ دینے کا پشتاو دے چکا ہے شیر سنگھ گبایا نے اپنا جن سمپرک ابھیان بھی شروع کر دیا ہے گبایا بلوانا گروہر ساہے اور فیروزپور میں اپنے سمرتخو سے مل کر چناوی ہوا کا رکھ بھاپنے کی کوشش کر چکے ہیں شیر سنگھ گبایا کہتے ہیں کہ ان کا مقصد بادل پھروار کے کسی صدر سے کی فیروزپور لوگ سوہ چھتر میں انٹری کو روکنا ہے دوسری طرف سخبیر بادل کے سینہ پتی وکرم جیت سنگھ مجیتیا بھی پہلے سے فیروزپور لوگ سوہ چھتر میں سکریہ ہو چکے ہیں اکالی دل کی اور سے شیر سنگھ گبایا پر ابھی تک کوئی ٹپنی نہیں کی جا رہی ہے لیکن اکالی دل کا مقصد شیر سنگھ گبایا کے راجنیتی بھوشیہ پر فول سٹاپ لگانا ہوگا ایسے میں فیروزپور لوگ سوہ چھتر پر آنے والے دنوں میں دلچسپوں مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کرے شیر کرے اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد